ایک سوال تو یہ ہے ان کا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عجیب بقائد ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت عامدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے سب ہی مل کے اسی کی محافظت کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب دوسرا سوال جب اس کا جواب جہاں تک جماعت عامدیہ کا تعلق ہے یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے چنانچہ قرآن کی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوب ہم شتا ان کے دل بٹے ہوئے ہیں وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو دستور ہے انسان کا اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے اپنی صداقت کا ایک عظیم شان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں کچھ اجتماعی بھی ہیں ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی یہ بات غالباً سوال کرنے والے کی تاریخ پر نظر نہیں مخالفت ضرور ہوئی ہے ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نجوستان والے مسلمان اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ باز فرقیں باز فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں یہی تاریخ کا خلاصہ ہے لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا چنانچہ یہ ایک ایسی انتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ من سے پہلے جو خلیفت ہے وہ سوالات کا جواب دینے کیلئے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت اپنی شامل فرمایا تھا تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا یا شاید اٹونی جنرل نے دیا ان کے اکثر تو اٹونی جنرل نے پیش کیا تھے اس سوال لیکن آخر پر آکے کچھ علماء نے بھی کیا تھے مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیئے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمانی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ سوال جماعت کی طرح سے اٹھایا گیا تھا تو یہ تقوی سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک سکونٹر سوال کیا انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں مجھے ہمیں پتہ ہے لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے آپ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں بعض فرقے مقابل پر چند کو سمجھتے ہیں یہ فرقہ ہمیشہ سے جاری ہے لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہو گا جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا یہ تاریخی حقیقت بلکل صحیح ہے اور قرآن کی اس آیت کے این مطابق ہے تاسبوہم جمین اجماع ضرور ہوا ہے وقلوبہم شتہ لیکن آپ اس میں بٹے ہوئے اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے یہ ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر حدیث میں موجود ہے اس لئے ہماری باتوں کو تم نہیں مانو گے لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار و رقیدت ہے تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے میری امت بھی پھٹتے پھٹتے بہتر فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بیانائے گا یعنی ایک جماعت ہوگی تہتر بھی اور وہ جماعت اس جماعت کے سوا وہ باقی سارے فرقیں ناری ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تر رکھتا ہے جہنم میں جائے گا یہ ایک نرازگی کا اظہار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں اول یہ کہ سوادعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سوادعظم کا فیصلہ ہے اس لئے یہ سچا ہوگا اس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سوادعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے بلکہ تہتر میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے اور بہتر کو صداقت سے دور فرمائے بہتر کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمائے بہتر کو ایک طرف رکھا ایک تھیلی میں ڈالا اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا ان دونوں کے درمیان انتیاز کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان بہتر کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے تو حضرت خلیفت المسید سالس نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے عدب سے یہ درخواست کی توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو خدا تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا تمہیں اس کی سزا ملے گا تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بہتر یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور بہتر سچے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوہ دیا ہے بہتر اور ایک کا مقابلہ کر کے اس میں بہتر کو جھوٹا کا ہے اور ایک کو سچا کا ہے تو یہ کہہ سکتے ہو کہ تم بہتر میں ہو ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو سواد عالم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی بند اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا چاہے تم بہتر کے بہتر اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم بہتر ہیں اور یہ ایک ہے اس لئے تم تو خودکشی کر رہا ہے اس فیصلے میں آپ نے فرم بار بار تو جو دلائی کہ دیکھو میں تمہیں قرب نصیت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے نصیت پکڑ لو شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بہتر سچے اور ایک غلط انہوں نے کہا بہتر غلط اور صرف شیعہ سچے اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ وہ مسلمان ہیں چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے شیعہ اسلام باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں وہ قانون کی طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تعریف میں جو داخل ہو گیا آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو لیکن بغاوت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں بہتر ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا ایک ایک طرف ہو تو تم بہتر کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہے ہے موسیقی